اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو ایک تریڈیشنل روٹی کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے اسے گولی روشوکی گیا لنگ یا گیا لچنگ یا پھر ریسیفز کہتے ہیں اور یہ گل گلدستان کا ایک خاص روٹی ہے اور امید ہے آپ یہ پسند کریں گے تریڈیشنل روٹی روشوکی گولی گیا لنگ یا گیا لچنگ یا ریسیفز بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوگا جو عزتہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ آٹا چاہیے چکی کا آٹا اور اس کے لئے ایک ہمیں چاہیے ایک یا دو آپ استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک لے رہی ہوں اور ساتھ میں ہمیں مکھن بٹر ٹھیک ہے اور نمک ساتھ میں پانی اچھا سب سے پہلے ہمیں اس آٹے میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ پانی ڈال دیتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ شروع میں ہی اس کا حاف آپ لے لے شروع میں ہی آپ پانی میں انڈا بھی جو مکس کر سکتے ہیں لیکن بعد میں بھی اگر آپ اسے مکس کرنا چاہے تو ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آٹا ہم سب سے پہلے اس میں ڈال رہے ہیں آپ چیک کریں ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ اس کو پھیلا کے ڈال دیں آپ تاکہ وہ اس میں اچھی طرح سے حل ہو جائے گولی بنانے کے لئے آپ اگر چکی کاٹا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اورگینک فوڈ آپ کو مل جائیں گے سارے اس میں ہم تھوڑے سے نمک بھی ملاتے ہیں نمک خس بھی زائر کا اس میں ڈال دیں بہت زیادہ نہ ہو اس میں مزید ہمیں آٹا ڈالنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ تھین بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ٹھیک بھی ہے خیال رکھئے دیکھیں ابھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح بناتے ہیں یہ سب سے جلدی میں لوگ بناتے ہیں جو بہت جلدی ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی کوئی چیز بن جائے تو وہ گولیا گیا لنگ بناتے ہیں اور اپنے لئے بھی مہمانوں کے لئے بھی یہ بلکل صوف طریقے سے بنا دیتے ہیں اب دیکھیں یہ اس میں ہم نے ابھی ایک انڈا جو اس میں مکس کر رہی ہوں دو بھی آپ اس میں ملا سکتے ہیں اب یہ بھی اچھی طرح سے اچھی طرح سے اسے ملا دیں پھر اسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دیکھیں تھوڑی سی اور ہم اس میں آٹھائیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ نہ ہو اب یہ جو ہے تیار ہے یہ دیکھیں اس میں نمک ہے اس میں پانی آٹا اور اس میں ایک یا دو انڈے آپ ملا سکتے ہیں تھوڑی سی ہم مکھن اس کے اوپر لگا دیں گے تاٹھی یہ لگنا جائیں اور یہاں سے جب ہم اس کے اوپر ڈالنے شروع کریں گے تو یہ بلکل اس کے ساتھ لگنا جائیں اب ہم رشوکی یا گولی بنانے لگے ہیں اس کو اپنے جلدی جلدی دوئے کے اوپر پھلا دینا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نہ تھین بنا دینا ہے ٹھیک نہ رہے ٹھیک اگر رہ جائیں تو اس کا ٹیسٹ بلکل خراب ہو جائے گا اس کو ہلکے آنچ پر بنا دیں تاکہ یہ جل نہ جائیں موسیقی 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 آپ جب بھی اس ایریا میں فیزٹ کریں تو ضرور ٹائے کریں اور یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جلدی یہ بن جاتی ہیں اور کھانے میں بھی بہت لذیذ ہے ٹردیشنل فوڈ ہے گولی، رشوکی، گیلنگ یا گیلچنگ آپ جو بھی وہاں پہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں وہاں پہ آپ کو یہ دستیاب کر سکتے ہیں اب اس کو تھوڑ سے ہلکی آنچ پہ رکھیں تھوڑ سے اس کو پکائیں تاکہ یہ زیادہ کچھا نہ رہے جائیں اسے آپ دیسی گی کے ساتھ بٹر کے ساتھ ساتھ میں جو ہے آپ اس کو آرگینک بادام کا تیل ہے یا گری کا تیل یا خوبانی کا تیل اس کے ساتھ آپ سے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ اس کو دودھ بھی کھن کے ساتھ ملا کے اس کے ساتھ بھی آپ بھی نوش کر سکتے ہیں اور اس کو پلین بھی کھا سکتے ہیں اب ہم ایک اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ میرے پاس یہاں پہ تاوہ اور سسٹم صحیح نہ ہونے کے ویسے ملی مشکل ہے لیکن پھر بھی میں ٹرائے کرتی ہوں میں صرف آپ کے ساتھ یہ معلومات شیئر کرنے کے لئے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ٹرڈیشنل فوڈز کا جو پرموشن کے سلسلے میں باقی آپ آرام سے آپ خود بنا سکتے ہیں گوشو کی اگولی مختلف ممالک میں بھی مختلف ناموں سے بناتے ہیں تھوڑے سے پروسیجر مختلف ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا یہ عرب کنٹریز میں بھی اس طرح کی کچھ بناتے ہیں ڈیفرنٹ میں کبھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں اس کو آپ پھلکے آنچ پہ تھوڑے سے اس کو پکھنے دیں یہ اب ہم بنا چکے سکومت آتے ہیں یہ بیکھیں ایک اور ہم ٹرائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسکDet کچھ ڈیفت 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 ڈیو ڈیفت چین آسکرین اب ہم یہ بنا چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گولی روشوکی گیا لنگ گیا لچنگ یا رشیفش بھی وقعی میں اس کو کہتے ہیں غالباً اور ساتھ میں جو ہے اب ہمیں اس کے لئے چاہیے ہوگا دیسی گی یا پھر بادام کا تیل آخروٹ یا خوبانی کا تیل بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیسی گی یا یہ جو بادام کا تیل ہے میرے پاس اورگینک ان دونوں کو نیم گرم ہلکے سے گرم کرنا چاہیے تھوڑا سے تاکہ اس کے اوپر ہم اس روٹی کو اس میں بھگو سکیں تو ہم اس کو گرم کرنے چاہ رہے ہیں جی اب ہم یہ گرم کر چکے ہیں آپ دیکھ لیں یہ پادام کا تیل آرگینک ہوم میٹ ہے اور یہ جو ہے دیسی گی دیسی گی جو ہے ہم نے گرم کی ہوئی اپجیک کر لیں اب ہم نے روٹیوں کو جو ٹرڈیشنل فوڈ کو اس میں بھگ ہوتے ہیں لائٹ سا اگر آپ زیادہ نہیں لینا چاہتے ہیں تو ہلکا سیس پی اوپر لگا دیں نہیں اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو اس کے مطاب کے ساپ سے آپ کو دیسائیڈ کریں ہم اب اس دیسی گی کو اس طرح کا ایک پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم اسے روٹی کو اس میں لگا دیں آپ دیکھیں یوں ایسا ایسا پھر دوسر سائٹ پہ بھی اس کو ٹیچ کر کے پھر اس کو آپ اس طرح سے دونوں سائٹوں سے لگانا ضروری ہے پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ بہت زیادہ اس کے ساتھ گی نہ لگیں پھر آپ اس کو یوں کر کے رکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پہ ٹھیک ہے پھر آپ یوں بسکویاں تبارا سے یہ دیکھیں یہ تیسیکی میں ہم اس طرح لگا چکے ہیں اب ہم سیم طریقہ جو ہے یہاں پہ استعمال کریں گے یہ ہے بادام کا تیل اورگنک تیل بادام کا تیل کوپانی کا تیل جو بھی آپ کو اورگنک لیکن صاف کر کے اگر بنائے ہیں تو وہ آپ استعمال کر سیتے ہیں اب یہ جو ہم نے بنائے ہیں گولی اس کو سیم اسی طرح سے جیسے ہم دیسیگی کے ساتھ لگا چکے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی پکایا جو ہے وہ ضرور نکلنا چاہیے اس میں بہت زیادہ تاکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ جذب نہ ہو دونوں سائٹ سے آپ اس کو لگا کے اب یہ دیکھیں یہ بھی آپ اسی طرح سے کریں یہ ہمارے گولی جو ہے گولی روشوکی کہتے ہیں اسے گلدر پستان کے مقام زبانوں میں کیونکہ وہاں پہ مختلف بولیاں جو بولی چاہتی ہے کسی میں ہنزہ کے یا اور ہنزہ کے زبان میں اس کو گیلنگ اور سیم بریشس کی یا سین کے زبان میں گیلنگ کہتے ہیں شینہ سپیکنگ والے اسے گولی کہتے ہیں اور خوار سپیکنگ والے روشوکی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہے وقی سپیکنگ والے اس کو روشیف بھی کہتے ہیں تو یوں یہ مختلف بولیوں میں جو ہے اس پراغ کو بناتے ہیں اور یہ پسندیدہ ہے اور بہت جلدی بناتے ہیں مجھے امید ہے آپ یہ پسند کریں گے اور اپنے فیڈبیک سے ضرور آگا کریں زیب آر میر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی